مہنگائی نے ماری کمر توڑ دی ہے اور جناب ان دھرنوں نے ہمیں ویسے مروا دی ہے جو امام تکلیف میں ہے اس کو تو دور کریں نجی بھائی جو جانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیوں لکھتے ہیں انہیں کیوں تکلیف دے رہے ہیں انہیں کیوں دکھ دے رہے ہیں انہیں کیوں پریشانی دے رہے ہیں ان کے راستے کیوں بلاک کی ہیں راستہ کھولیں دھرنے دینے والوں کو خدا کا خوف نہیں آ رہا ہے پبلک کو پریشان نہ کریں چاہے وہ کوئی محلوی ہو چاہے سیاستدان ہو چاہے کوئی بھی ہو تو ہمیں تو راستہ دیں نا ہم تو اتجاج والے نہیں ہیں ہم نے تو کوئی رولا نہیں ڈالنا ہے ہم نے تو کوئی اتجاج نہیں کرنا ہے نا ہمیں اتجاج کے آگ میں ہیں کیونکہ روڑیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں سارے لوگ پریشان ہیں اگر محلویوں نے یہ جلوس نکالا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ہم اتنے پریشان ہیں اور جناب ڈیٹ گھنٹے سے ہم دھکے کھا رہے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ رات میں موجود ہوں فیضاباد میں یہاں پر کنٹینر لگا کے ہر سائٹ سے جو راستے ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں میرے ساتھ ایک شاعری موجود ہے آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیہ وسلم علیکم السلام جی جی سر ہم دیکھ رہے ہیں ہر سائٹ پر کنٹینر لگائے گئے ہیں تمام راستے بند ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے حکومت بھی ہماری پی ٹی آئی کی ہے اور یہ جو اس وقت حلات بنے آپ دیکھیں یہ جو بچاری لیڈیز یہاں کھڑی ہیں اور میں یہ یہاں گھوم رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے تو مجھے کہیں سے راستہ نہیں مر رہا جہاں جاتے ہیں پولیس والے روک دیتے ہیں آنکہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں اب میں اس درمیان میں فس گئے ہوں میں کہتا ہوں یہ آپ کا میڈیا بھی ہم تک یہ بات پوچھا ہے کہ ہم رات کی آئی یہاں گزاریں گے یا اپنے گھر میں پیر ادائی رہتا ہوں پیر ادائی جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے تو ہمیں تو راستہ دیں ہم تو اتجاج والے نہیں ہیں ہم نے تو کوئی رولا نہیں ڈالنا ہے ہم نے تو کوئی اتجاج نہیں کرنا ہے ہمیں اتجاج کے آگ میں ہیں کیونکہ روڑیں بلاک کوئی ہوئی ہیں سارے لوگ پریشان ہیں اگر مولویوں نے یہ جلوس نکالا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ہم اتنے پریشان ہیں اور جناب ڈیٹ گھنٹے سے ہم دھکے کھا رہے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ رات چاہت ہمیں یہاں سو کے میہ بیوی کو گزارنی پڑے گی کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے اور بارش بھی آنے والی اور آج موسم بھی بہت خراب ہے بلکل ہم دیکھ رہے ہیں موسم بھی خراب ہے بلکل راستے بھی پورے بلاک کر دیئے گئے ہیں آپ کیا سمتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اس ملک میں تھوڑے دنوں کے بعد کوئی احتجاج ہو جاتے ہیں راستے بلاک ہو جاتے ہیں بعد میں بھی مذاکرات کے ساتھ ہی جو سارے معاملات ہیں وہ تیہ کیے جاتے ہیں لیکن پہلے یہ حکومت کیا کر رہی ہے کیوں نہیں پہلی مذاکرات کرتی ان کو جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک لگ گرونڈ دے دیں ایک لگ جگہ دے دیں وہاں پہ بٹھا لیں پبلک کو پریشان نہ کریں چاہے وہ کوئی مولوی ہو چاہے سیاستدان ہو چاہے کوئی بھی ہو راستہ بند کرنا نہ شریعت میں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے اب ہم پریشان ہو رہے ہیں گیڑ گھنٹا مارا جناب اسی طرح در در بھاگتے بھاگتے گزر گیا اور ہم اپنے گھاروں اور ہمارے بچے وہاں اور ہم جہاں پہ رول رہے ہیں جی تو یہ پریشانی ہے بلکل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں تھوڑے عرصہ بعد نکلتے ہیں اور اگر ان سے ہم بات کریں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں اس طریقے سے احتجاج نہ کریں تو وہ کہتے ہیں مجودہ جو حکومت ہے ایک سو چھوٹیس دن تو انہوں نے بھی درنا دیا تھا یہ جو درنے والا سسٹم ہے یہی جو حکومت ہے سار جی وہ درنا ایک جگہ پہ دیا تھا وہ درنا وہاں پہ تھا جہاں پہ کسی کی آمدہ رفت نہیں تھی وہاں ٹریفک نہیں تھی وہاں وزیر تھے اور وزیروں کا پریشانی ہونی چاہیے غریب عوام پبلک کا کیا قصورہ دی ہمارا کیا جرم ہے دی عوام کا کیا جرم ہے عوام کو کیوں پریشان کیا جا رہے درنے دینے والوں کو خدا کا خوف نہیں آ رہے کہ لوگ کسی کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے کچھ دی کوئی تکلیف ہے کسی نے اپنے گھر جانے اور لوگ پریشان گھوم رہے ہیں جی اور پریشان پیر رہے ہیں جی اور یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں اچھا آپ ان تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انتظامیہ بچاری بے باس ہے جی مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے انتظامیہ شیخ رشید نے کنٹینر تو لگوا دی ہیں جی لیکن ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے فوری قرپیہ بھی اسی وقت راستہ کھولیں کیونکہ لوگ تو پریشان ہو جائیں گے دیکھیں میں یہاں آیا ہوں اب مری روڈ سے میں گھر نہیں جا سکتا ہوں میرا گھر پیروڈ آئی ہے اس پر میں شمچاباد اور فیضاباد کے درمیان اٹک گئے ہوں تو اب میں کہاں جا ہوں یہاں کوئی ہوتل نہیں ہے جہاں ہم رات گزاریں گے یہاں کس سڑک پر بیٹھ کے ہوں میں ایک اکیلہ نہیں ہوں یہاں میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے یہاں میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے یہاں میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے یہاں بائک والوں کو لے کے دیکھا جی بوٹر سیکل والے بچارے پر دکے کھا رہے ہیں بلکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راستے سارے بند ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ دبائی کے دورے پر چلے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کے متعلق بھی یہ ہے کہ کل وہ سعودی ایرابیہ میں تین دن کے دورے پر چلے جائیں گے وہ تو باہر جا رہے ہیں دورے پر یہاں کی جو انتظامیاں ہے یہاں کی جو عوام ہے اس کے لئے انتظامیاں کیا کر رہی ہے کیا کہنا چاہیں وزارات داخلہ کی انتظامیاں ہے جی یہاں پہ پیچھے اپنا سی پیو ماشاء اللہ بہت اچھا حدمی ہے یہاں پہ سنا ہے ہم نے کوئی اللہ کا شکر ہے چلو لیکن اچھا حدمی آیا ہے اسے چاہیے کہ یہ جو عوام تکلیف میں ہے اس کو تو دور کریں نا جی جو جانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیوں روکتے ہیں انہیں کیوں تکلیف دے رہے ہیں انہیں کیوں دکھ دے رہے ہیں انہیں کیوں پرچھانی دے رہے ہیں ان کے راستے کیوں بلاک کی ہیں راستہ کھولیں تاکہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں آپ روکیں ان کو جو پاکستان کے دشمن ہیں اگر وہ رونے بند کرنا چاہتے ہیں رونے بند کر کے کوئی اتجاز نہیں ان کے لئے ایک لگ گرونڈ مقصود کر دیا جائے ہمیشہ کے لئے وہاں آئیں اتجاز کریں اپنا اتجاز ریکارڈ کرا کے چلے جائیں تحریک لبیگ پاکستان جو ہے پچھلے آٹھ دس دن سے لہور کے اندر اتجاز کر رہی تھی وہاں پر انہوں نے نہ کوئی سڑک بلاک کی ہے نہ وہاں پر انہوں نے کوئی ایک پتہ بھی نہیں توڑا اب جب انہوں نے یہ اعلان کی یہ تو سارا جو انتظامیہ ہے انتظامیہ کی طرف سے ہو رہا ہے سار وہ آئیں گے نا جی لوگوں کو پریشانی ہوگی جب جلوس آئے گا جب جلسہ ہوگا تو پھر پریشانی ہوگی اب میں کہتا ہوں یہ جو اس وقت پریشانی ہیں یہ تو دور کریں نا یہ تو ہم لوگ اتجاز کے لیے انہوں نے اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں ہمیں تو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دیں نا جی یہ راستہ کھولیں بلکل جی ہاں ناظرین جی بارش بھی آپ جو ہے نا موسم تو پہلے خراب موسم آج مکمہ موسمیات والوں نے بتایا راول پنڈی اور دوسرے پاکستان کے کئی جگہوں پہ کئی شہروں پہ جو ہے نا بارش کا ابھی تو بلکل بارش جو آجی وہ ہمارے سر پہ کھڑی ہے اور ہندیرہ پاڑ گیا جی اور ہمارے لئے پریشانی ہے جی ہم بہت کس وقت ایک پریشانی کی حالت میں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یہ سفر اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کرم کرے اس قوم پہ کرم کرے اس ملک پہ فضل کرے اپنی رحمتیں نازل کریں ہم تو دھرنوں شرنوں کے قابل ہی نہیں ہیں جی مہنگائی نے ماری کمر توڑ دی ہے اور جناب ان دھرنوں نے ہمیں ویسے مروا دی ہے ہمیں سیاست نہیں چاہیے جی ہمیں عزت کی زندگی چاہیے جی ہمیں مارے بڑوں نے پاکستان کے لئے چودہ اگستان 1947 کو قربانی دے کے اس کو حاصل کریں اس کو زہر نہ کریں بس میری یہی بھیل ہے جی بلکل جی ہاں ناظرین آپ نے سماعت کیا یہاں پر جو ایک شہری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں سیاست نہیں چاہیے ہمیں ایک اچھی ریاست چاہیے جس میں جو پاکستانی عوام ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے لئے سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو شہری ہیں بہت زیادہ مشکلات گئے انہیں سامنا ہے جگہ جگہ پر کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیا گئے ہیں ابھی تک لہور سے تحریک لبیک پاکستان کا جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں چلا وہاں پر ہی وہ موجود ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی بہت زیادہ سکتا ہے لیکن یہ راول پنڈی میں اس وقت موجود ہیں فیضاباد کے بلکل قریب موسم بہت ہی زیادہ خراب ہے یہاں پر بارش جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن یہاں پر جو شہری ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ جو پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں